ہی گائیز آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں دو ازار توویس کی لیٹیشٹ مووی جراسک ٹرینگل یہ ایک سروائیول مووی ہے یہ ایک ایسی فلم ہوتی ہے جہاں پر کچھ لوگوں کا ہیلیکوپٹر ایک آئیلینڈ پر کریس ہو جاتا ہے اور وہ آئیلینڈ میپ پہ بھی نہیں ہوتا اور اس آئیلینڈ پہ ہوتے ہیں ڈائنہ سو اور بہت بڑے بڑے کریئچر تو کیا وہ لوگ ان سے بچ پاتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں فلم کی سٹوری کی طرف فلم کی شروعات میں ہمیں ایک آئیلینڈ کو دکھایا جاتا ہے اور اس آئیلینڈ پر تین لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں دراصل ان لوگوں کے پیچھے بہت سارے جانور پڑے ہوئے ہیں اور تب یہ جانور یہاں پر آ کر ایک انسان کو مار دیتے ہیں اور جھے نوچ نوچ کر کھا لیتے ہیں اور اب یہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتے ہیں وہ بھاگتے رہتے ہیں یہ لڑکی بہت جدہ تھک جاتی ہے اور یہاں پر اس لڑکے کو بتاتی ہے کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہاں پر سرکشت ہیں اور دیکھو ہمارے سارے لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب ہم بھی مارے جانے والے ہیں لیکن تب ہی وہیں پر ایک ڈائنہ سور آ جاتا ہے اسی وجہ سے وہاں لڑکی پیڑ کے پیچھے چپ جاتی ہے اور جو لڑکا ہے وہ ایک ٹینٹ میں چلا جاتا ہے اور یہ ڈائنہ سور ٹینٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور اس لڑکے کو کھانے ہی والا تھا لیکن یہاں پر لڑکی باہر آ جاتی ہے اور اس ڈائنہ سور پر دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں ڈائنہ سور یہاں پر اس لڑکی کو مار دیتا ہے اور بعد میں ٹینٹ کے اندر جو لڑکا تھا اسے بھی وہ مار دیتا ہے اور اس سین کو یہی پر کاٹ دیا جاتا ہے بعد میں ہم دو ہیلیکوپٹر کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں ہیلیکوپٹر میں سات لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ایک ڈرو نام کا لڑکا بھی ہوتا ہے اور ڈرو کے ساتھ میں اس کی گلڈ فرنڈ بیتھ بھی ہوتی ہے اور انہی کے ساتھ میں ایک آئیزیک نام کا لڑکا بھی ہوتا ہے اور اس ہیلیکوپٹر کو چلانے والا ایک پائلٹ ہوتا ہے دوسرے ہیلیکوپٹر کے اندر بھی تین لوگ ہوتے ہیں جس میں جیسن نام کا لڑکا اور فلیپا نام کی لڑکی ہوتی ہے اور ایک ہیلیکوپٹر کو چلانے والی پائلٹ ہوتی ہے اور یہاں پر جو جیسن ہے وہ پائلٹ کو فلیٹ کرتا ہے تو وہاں بولتے ہیں کہ مجھے چپ چپ ہیلیکوپٹر اڈانے دو نہیں تو ہمارا نقصان ہو جائے گا اور یہ سبھی ایک ہی گروپ کے لوگ ہیں اور یہ کہیں جا رہے تھے لیکن تبھی راستے میں موسم پوری طرح سے بدل جاتا ہے اور ان دونوں ہیلیکوپٹر کے آگے بہت سارے بادل آ جاتے ہیں لیکن ان کا ہیلیکوپٹر بادلوں کے اندر سے بھی جا رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ہیلیکوپٹر پانی کے اندر کریس ہو جاتا ہے یہ سبھی لوگ ایک دوسرے کو پانی سے باہر نکالتے ہیں ان کا جو یہاں پر پائلٹ تھا اس کے پیر کی اڈے ٹوٹ چکی ہے اسی وجہ سے اسے بہت سارا درد ہو رہا تھا یہاں پر جو آئیزیک ہے وہ ایک ڈکٹر ہے اسی وجہ سے وہ یہاں پر جیسے تیسے کر کے گھاؤں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یہاں پر ڈرو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم لوگ ہیں کہاں پر اور آگے وہ بتاتا ہے کہ آئیزیک اور فیلیپا تم دونوں یہاں سے پانی لینے کیلئے چلے جاؤ اور میں اور بیت یہاں پر کھانا لینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ شام ہونے سے پہلے ہم یہ کام نپٹا لیں اور تب تک سائد ہمارے پاس میں کوئی بچاؤ دل آ جائے گا اور بعد میں آئیزیک اور فیلیپا یہ دونوں یہاں سے پانی لینے کیلئے چلے جاتے ہیں اور ڈرو اور بیت یہ دونوں کھانا لینے کیلئے چلے جاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو یہاں پر کوئی کھانا نہیں ملتا اوپر سے یہاں پر جانوروں کی بھی آوازیں آ رہی تھی بیت اور ڈرو یہاں سے ایک گفہ میں پہنچ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ مانو یہاں پر پہلے کوئی آیا بھی ہو کیونکہ یہاں پر ایک ٹورس پڑی ہوئی تھی اب یہاں پر جینی اور آئیزیک یہ دونوں بستے ہیں اور یہ دونوں اس پائلیٹ کا علاق کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر جینی بھی ایک پائلیٹ ہی ہوتی ہے جینی پوچھتی ہے کہ کیا تم ابھی بھی ایک ڈکٹر ہو تو آئیزیک بتاتا ہے کہ نہیں پہلے میں ڈکٹر تھا پھر بعد میں میں نے اس کام کو چھوڑ دیا کیونکہ میں بہت زیادہ نسے کرنے لگا بہت زیادہ ڈرنک کرنے لگا جینی پوچھتی ہے کہ تمہارے ساتھ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ تم نسے کرنے لگی وہ بتاتا ہے کہ میں ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور مجھے اکھیلہ فیل ہوتا تھا اسی وجہ سے میں ڈرنک کرنے لگا ساتھی وہ بتاتا ہے کہ پہلے میں بیت کے ساتھ میں راہ کرتا تھا وہ میری گرل فرنڈ ہوا کرتی تھی لیکن اب ہم دونوں الگ ہو چکے ہیں لیکن تب ہی ان دونوں کو یہاں پر بہت سارے جانوروں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اور یہ دونوں ڈرنے لگتے ہیں وہیں گفا کے اندر ہم بیت اور ڈرو ان دونوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر ڈرو بیت کو بولتا ہے کہ ساید تم میرے ساتھ میں خوش نہیں ہو تم آئیزیک کے ساتھ میں اچھی لگتی تھی اور تم وہاں پر خوش بھی تھی اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ساید میں نے تمہارے زندگی بربادی کی ہے لیکن یہاں پر بہت بولتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تمہارے ساتھ میں سچ میں خوش ہوں اور بات کرنے لگتے ہیں کہ ساید یہاں پر پہلے بھی کوئی آیا ہے کیونکہ یہاں جگہ کسی کے لئے بھی چھپنے کے لئے بلکل اچھی ہے تب ہی ان دونوں کو یہاں گفا کے اندر کچھ آوازیں آنے لگتی ہے اور یہ دونوں ڈر جاتے ہیں اور یہ جب بھاگنے لگتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی مکڑی ہے اور یہ دونوں بیچارے کسی طرح جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں وہی ان جیسا اور فیلیپا کو دیکھتے ہیں جو پانی لانے کے لئے گئے تھے وہ پانی لانے کے لئے کافی دور تک پہنچ جاتے ہیں لیکن انہیں پانی نہیں ملتا لیکن تب ہی انہیں وہاں پر ایک منسٹر مل جاتا ہے اس وجہ سے ان دونوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور جو یہاں پر جیسا وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تب فیلیپا اسے کسی ترساند کرتی ہے اور واپس کیمپ تک لے کر آتی ہے جہاں یہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک بہت بڑا منسٹر دیکھا اور جو یہاں پر بیت اور ڈرو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جب ہم گفہ کے اندر تھے تب ہم نے بھی وہاں پر ایک بہت بڑی مکڑی کو دیکھا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سائد وہاں پر کوئی پہلے سے ہی رہ رہا ہے اور اس طرح ان سبی کو یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ جگہ خطروں سے کھالی نہیں ہے اور ساتھی ان لوگوں کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس جگہ پر ہم آئے ہوئے ہیں وہ جگہ میں پہ بھی نہیں ہے کہ یہاں پر جو پائلیٹ ہے وہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس جگہ کے بارے میں کہانیاں سنی ہوئے ہیں یہاں پر بہت سارے جاز کریس ہوئے ہیں اس جگہ کا نام لوشٹ آئیلینڈ ہے اور آگے وہ بتاتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر ٹائم بلکل بھی نہیں رہتا یعنی کہ یہاں پر کوئی پرزنٹ پاسٹ فیوچر نہیں ہے ساتھی وہ بتاتا ہے کہ میں نے لوسی سے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا اور لوسی اس پائلیٹ کی بیٹی ہوا کرتی تھی ان لوگوں کے پاس میں یہاں پر ایک سیٹلائٹ فون تھا لیکن اس کے اندر کوئی سیرنل نہیں تھا یہاں پر جانی بتاتی ہے کہ ہمیں اچھائی پر جانا ہوگا کیا پتہ وہاں پر سیگنل آ جائیں تو یہاں پر ڈرو بولتا ہے کہ اچھائی پر میں جاؤں گا تو یہاں پر بیچ اور فیلیپ آئیے دونوں بولتی ہیں کہ تم اکیلے نہیں جاؤگے ہم بھی تمہارے ساتھ جائیں گی اسی وجہ سے وہ تینوں یہاں سے اچھائی کی طرف جانے لگتے ہیں اور ایک جگہ پر آ کر کسی سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی سے بھی کونٹیکٹ کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور تب ہی ان کے سیٹلائٹ فون کی بیٹری بھی لو ہو جاتی ہے بعد میں ہم جیسن کو دیکھتے ہیں جو یہاں سے پیس آب کرنے کیلئے چلا جاتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک چھوٹا سا ڈائنسور آ جاتا ہے جیسن اس سے کافی جدہ ڈر جاتا ہے اور وہ بیٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ڈائنسور یہاں پر جیسن کو سونگ لیتا ہے اور یہاں پر آ کر جیسن کو مار دیتا ہے وہیں جہاں پر فیلیپا بیٹھ اور ڈرو یہ تینوں ہوتے ہیں یہ تینوں آسمان کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں آسمان میں ایک بادل ہوتا ہے جو کی بلو گلر کا ہوتا ہے تو یہاں پر بیٹھ بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سائد وہ کوئی پورٹل ہے اور ہم اس کے اندر سے ہی یہاں پر آئے تھے اور ہم ٹائم ٹرائیول کر کے سائد کسی دوسری زگر پر پہنچ چکے ہیں تو یہاں پر ڈرو بولتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے اسی جنگل کے اندر ہم تین ملیٹری والوں کو بھی دیکھتے ہیں جو سائد یہاں پر بھٹک چکے ہیں اور اب وہ یہاں پر کسی چیز کی تاراث کر رہے ہیں وہیں اس پائلیٹ کو بھی دیکھتے جس کی حیرت بہت جدہ خراب وجاتی ہے اور اس کے پاس میں جینی ہوتی ہے اور یہی پر آئیزیک بھی ہوتا ہے جینی آئیزیک کو بتاتی ہے کہ میرے پیتا کی مٹیو کے بعد اسی پائلیٹ نے مجھے سنبھالا اور مجھے پال بھوس کر بڑا کیا اور ایک پائلیٹ بنایا ساتھی بتاتی ہے کہ اس پائلیٹ کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا لوسی نام ہے اور وہ بھی کئی پر کھو گئی اور وہ آج تک نہیں آئی ہے تب یہاں پر آئیزیک جینی کو کس کرنی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہیں پر تینوں ملیٹری والے آ جاتے ہیں اور ان کے پاس میں ایک گن ہوتی ہے ان تینوں ملیٹری والوں میں جیکس لویڈ اور سوٹ یہ ہوتے ہیں یہاں پر جیکس بتاتا ہے کہ ایک بہت کلاسیفائیڈ سیکریٹ فائل تھی اور وہ فائل کھو چکی ہے اس فائل کو ایک پلین کی مدد سے لیجائے جارہا تھا لیکن وہ فائل کبھی بھی اپنی منجل تک نہیں پہنچ پائی اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ فائل یہی پر کھوئی ہے اسی وجہ سے ہم تینوں اسی فائل کو ڈوننے کیلئے یہاں پر آئے ہیں لیکن سائد ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی یہی پر کھو چکے ہیں یہاں پر جیکس ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے پائلیٹ کون ہے تو یہاں پر جو پائلیٹ ہے جس کا اینڈی نام ہے وہ بتاتا ہے کہ میں یہاں پر پائلیٹ ہوں اور میری وجہ سے ہم سب یہاں پر فس چکے ہیں جیکس پوچھتا ہے کہ کیا تم پلین اڑا سکتے ہو تو اینڈی ہاں میں جواب دیتا ہے اور تبہ تینوں ملیٹر والے ان لوگوں کو یہاں سے لے جاتے ہیں ویونگ بیت فلیپا اور ڈرو ان تینوں کو دیکھتے ہیں یہ تینوں واپس آ رہے تھے لیکن تبہ انہیں بہت بڑی مکڑی مل جاتی ہے اسی وجہ سے یہ تینوں ڈرک کر بھاگنے لگتے ہیں لیکن تبہ فلیپا گر جاتی ہے اور اس کی گرتی یہاں پر ایک بہت بڑا منسٹر آ جاتا ہے جو اپنے موں سے لار چھوڑ رہا تھا اور وہ لار فلیپا کے اوپر گر جاتی ہے جس سے فلیپا بہت زیادہ چیکنے لگ جاتی ہے اور بعد میں یہ منسٹر فلیپا کو مار دیتا ہے وہ ڈرو اور بیت فوان سے بھاگنے لگتے ہیں اور کسی طرح کر کے اس جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے دوست رکے ہوئے تھے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ان کے دوست ہیں ہی نہیں اور اس طرح سے بیت اور ڈرو کی اور بھی مصیبتیں بڑھ جاتی ہیں وہی ہم باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہیں ملیٹری والے لے جا رہے ہیں یہاں پر جو ملیٹری میں جیکس ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ دو مہینے پہلے ہم نے ایک اور میسن ضرور کیا تھا اور اس میں ہمارے ساتھی آئے تھے وہ ساتھی بھی مارے گئے آسمان کے اندر ایک نیلا بادل ہے اور ہم اسی کے ذریعے یہاں پر پہنچے تھے یہاں پر جینی بولتی ہے کہ ہمارے ساتھ میں ہمارے تین اور دوست ہیں ہمیں ان لوگوں کا یہی پر رہ کر انتظار کرنا چاہیے لیکن یہاں پر جو جیکس ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں ہم یہاں پر دیر نہیں کر سکتے ساتھی جیکس یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا ہیلیکوپٹر دور نہیں ہے وہ بلکل پاس میں ہے لیکن تب ہی انہیں یہاں پر مانسٹر کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں لیکن تب ہی ہم پر جو انڈی نام کا پائلٹ ہے وہ تھک جاتا ہے اسی وجہ سے وہ یہی پر آرام کرنے لگتا ہے جیکس بولتا ہے کہ یہ پورا کا پورا آئیلینڈ مانسٹر سے بھرا پڑا ہے جو خطرناک ہیں اور جو بلکل بھروکے ہیں آئیزیک پوچھتا ہے کہ کیا تم لوگوں نے ان مانسٹر پر دیکھا ہے تو یہ ملٹری بارے بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے انہیں دیکھا ہے ساتھی جیکس یہ بھی بتاتا ہے کہ جو یہاں پر کالا بادل ہے وہ ہمارے یہاں سے باہر نکلنے کی چابی ہے ہم اسی کے دوارہ یہاں سے باہر نکل سکتے ہیں لیکن جو یہاں پر جانی ہے وہ بتاتی ہے کہ وہ کالا بادل تو اب جا چکا ہے تو اس کا مطلب ہم یہی پر فسٹ ہو کے ہیں تو یہاں پر جیکس بولتا ہے کہ نہیں وہ کالا بادل واپس آئے گا اور جب وہ واپس آئے گا تب تک ہم تیار ہو جائیں گے وہیم بیت اور ڈرو ان دونوں کو دیکھتے ہیں جو جنگل میں بٹک رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑا ڈائنسور پڑا ہوا ہے اور وہ دونوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور تب ہی ایک ندی آتی ہے اور ندی کے دوسری طرف جا کر وہ دونوں اپنی جان بچاتے ہیں وہیم تب تک باقی لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ملیٹری والے وہی پر ہوتے ہیں اور انہیں کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں یہ آوازیں جانوروں کیوں ہوتی ہیں اسی وجہ سے وہ جیکس بتاتا ہے کہ ہمارے پاس میں ٹائم نہیں ہے ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا اور یہ چھے کے چھے لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی ان لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا مانسٹر آ جاتا ہے اسی وجہ سے آئیزیک، اینڈی اور جینی یہ تینوں ایک جگہ چھپ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس میں اتیار نہیں تھے اور جو ملیٹری والے ہیں وہ یہاں پر اس بہت بڑے مانسٹر کے ساتھ میں رڑائی کرتے ہیں اور اس مانسٹر کے اوپر کافی ساری گولیاں بھی چلاتے ہیں لیکن اس مانسٹر پر گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ مانسٹر ایک ایک کر کے شو اور لویڈ ان دونوں کو تو مار دیتا ہے اب یہاں پر کیول جیکس بستا ہے جیکس یہاں پر اس مانسٹر کا جہن بٹکانے کی کوشش کرتا ہے تب اس کے پاس میں ایک گرینیٹ تھا اور اس گرینیٹ کی مدل سے وہ اس بہت بڑے مانسٹر کو مار دیتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر ایک اور دوسرا مانسٹر آ جاتا ہے اور جو جیکس ہے وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے اب اس کے پاس میں نہ تو گن ہے اور نہ ہی گرینیٹ اسی وجہ سے وہ ایک لکڑی کو اٹھا لیتا ہے اور اس مانسٹر کے ساتھ میں فائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ مانسٹر یہاں پر جیکس کو بھی مار دیتا ہے اور اب اس طرح سے یہاں پر آئی جیک جینی اور انڈی یہ تینوں ہی بستے ہیں اور یہ تینوں اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرف ان ملیٹری والوں کا ہیلیکوپٹر تھا لیکن تب ہی یہاں پر جو آئی جیک ہے اس کے دل میں بہت زیادہ درد ہونے لگتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے وہ یہاں پر جینی کو بولتا ہے کہ میں بہت لکی ہوں کہ میں آخری بار تمہاری باہوں میں ہوں پر اتنا بول کر وہ مر جاتا ہے تو یہاں پر جینی بہت زیادہ رونے لگتی ہے لیکن تب تک بیتھ اور انڈرو یہ دونوں بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پر جو بیتھ ہے وہ بھی آئی جیک کو اس حالت میں دیکھ کر رونے لگتی ہے کیونکہ وہ پہلے آئی جیک سے ہی پیار گیا کرتی تھی یہاں پر جینی بیتھ اور ڈرو ان دونوں کو بتاتی ہے کہ یہاں پر کچھ سولجر آئے تھے جن میں ایک جیکس نام کا آدمی بھی تھا اور ان لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا تھا وہ ہمیں پلین کی طرف لے جا رہے تھے وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا کیول ایک راستہ ہے اور وہ راستہ بادل کے اندر سے ہے اور جب وہ بادل واپس آئے گا تب ہم اس کے دوارہ یہاں سے نکل سکتے ہیں اور یہاں پر ڈرو بولتا ہے کہ وہ سپائی کس طرف سے آئے تھے کیونکہ مجھے ان کے ہتھیار چاہیے پر ڈرو اکیلا ہی ان سپائیوں کے ہتھیار لانے کے لئے چلا جاتا ہے اور خافی دور چلنے کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر سپائیوں کی لاسیں پڑی ہیں اور وہ وہاں سے ان کے ہتھیار اور بلیٹس کو اٹھا لیتا ہے وہیں تب تک جینی اینڈی اور بیتھ یہ تینوں ایک جگہ تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ایک ٹینٹ بھی ہوتا ہے اور بیتھ جب اس ٹینٹ کو کھولتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے کیونکہ اس ٹینٹ کے اندر ایک لاس ہوتی ہے جو ایک لڈکی کی لاس تھی تب تک یہاں پر ڈرو بھی آ جاتا ہے جو یہاں پر انڈی ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہاں سے میری گلتی ہے میں تم لوگوں کو یہاں پر لے کر آیا ہوں اور وہ بتاتا ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی تھی جس کا لوسی نام تھا اور وہ بھی یہاں پر آ کر کھو گئی تھی ہم کسی دوسرے راستے سے زانے والے تھے لیکن میں نے یہی راستہ چنا تاکہ میں یہاں پر آ کر اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکوں اور اس سب میں میری گلتی ہے اور میں نے تمہیں یہاں پر لاکر فسادیا تو یہاں پر ڈرو اینڈی نام کے پائلیٹ کے اوپر کافی زیادہ گصہ کرتا ہے تب یہاں پر جو اینڈی ہے وہ جنی کو بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارے ساتھ میں یہ ہوگا اگر تم ہماری بیٹی لوسی کو ڈھونڈ لو تو پلیز اسے یہ بتانا کہ میں اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور اتنا بون کر اینڈی مر جاتا ہے تو یہاں پر جب ڈرو اے وہ بولتا ہے کہ میں ہیلیکوپٹر کی طرف جانا ہوگا تمہیں ہیلیکوپٹر اڑانا آتا بھی ہے اور تب جا کر ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں لیکن تب ہی یہاں پر ایک منسٹر آ جاتا ہے جیسے یہ لوگ ٹی ریکس بہتے ہیں لیکن یہاں پر ڈرو کے پاس میں گن تھی اسی وجہ سے یہ تینوں گن کو لے کر اس منسٹر کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں لیکن اس منسٹر پر گولیوں کا تو کوئی اثر ہوتا ہی نہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی یہ منسٹر جینی کو مار دیتا ہے اسی وجہ سے ڈرو اور بیتھ ہی ان دونوں کو یہاں سے بھاگنا پڑتا ہے لیکن یہ دونوں جدہ دور تک نہیں بھاگ پاتے وہ منسٹر پھر سے ان کے سامنے آ جاتا ہے لیکن تب ہی یہی پر وہ ڈائنسٹر بھی آ جاتا ہے پر وہ ڈائنسٹر اس منسٹر کو دیکھ لیتا ہے اسی وجہ سے ان دونوں میں آپس میں ہی لڑائی ہو جاتی ہے اور بیتھ اور ڈرو ان دونوں کو یہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ یہاں سے بھاگ کر ایک جگہ چھپ جاتے ہیں لیکن تب ہی دیکھتے ہیں کہ ہیلیکوپٹر ان کے بالکل سامنے ہے یعنی کہ یہ لوگ یہاں سے نکل سکتے ہیں اور دونوں بہت جدہ خوز ہوتے ہیں اور جو ڈرو ہے وہ جلدی سے ہیلیکوپٹر کے پاس میں جاتا ہے لیکن تب بھی وہاں پر ایک بہت پڑا ڈائنسٹر آ جاتا ہے اور وہ ڈائنسٹر ڈرو کو مار دیتا ہے اس سے بیتھ کافی جدہ ٹر جاتی ہے لیکن ڈرو تب ہی آسمان کی طرف دیکھتی ہے آسمان میں وہ بادل پھر سے آ جاتا ہے اور ایک پورٹل بن جاتا ہے لیکن اب کی بار اس پورٹل کے اندر سے بہت سارے اڑنے والے منسٹر آ جاتے ہیں جو یہاں پر آتے ہی بیتھ کو بھی مار دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں یہ سروائیول مووی یہی پر پوری ہو جاتی ہے آسا کرتے ہیں آپ کو ہماری ایکسپلینیشن پسند آئی ہوگی دوستو ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور بھی لیٹسٹ موویز کے ساتھ تب تک آپ کچھ رہیں اور اپنا کھان رکھیں thank you for watching